السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سریکی ریپورٹر ایک کومنٹس آیا پڑا تھا مجھے دوست کا کہ ہم لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ میڈیسن فلان ڈاکٹر نہ نقصان والی میڈیسن لکھتا ہے فلان ڈاکٹر کی میڈیسن گردے خراب کر گئیں جگر خراب کر گئیں بھوک ہی لگتی جسم دول گیا تو کون سی میڈیسن ہوتی ہیں کیسے ہمیں پتا چلے گا کون سی میڈیسن ہوتی ہیں کیوں یہ نقصان بے ہوتی ہیں اب یہ میڈیسن جو ہمیں اس کو کہتے ہیں سٹی رائڈ سٹی رائڈ کا مطلب یہی ہے فوری طور پر دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار کو بہال کر دی ہے فوری طور پر اب آپ سوچ رہیں گے ہمیں مسئلہ کوئی ہوتا ہے تو سانس اور دل کی دھڑکن کیسے بہال ہوتی ہے تو جیسے کوئی بیماری آتی ہے تو یہ چیزیں ہماری کی سپیڈ جو ہوتی ہے نارمہ رفتار نہیں رہتی جب یہ نارمہ رفتار نہیں رہتی تو بیماریاں کا اثر بڑھتا جاتا ہے ہماری میونٹی میں کم ہی آتی جاتی ہے ہماری اندر جو طاقت ہوتی اس میں کم ہی آتی ہے جب یہ رفتار ہو گیا رد و بذل یا تبدیل ہی آ جائے تو اس کے لئے جیسے ہم سٹی رائڈ میڈیسن کھاتے ہیں تو یہ چیزیں پریشر کرتی ہیں ہمارے جیسن میں تو یہ جو بیماری جو ہوتی ہیں پر میں تھوڑا بھگا دیتے ہیں بھگاتی نہیں ہے بیسے ہی رہتی ہے اس میں تھوڑی کم ہی پیجا جہاں جو چیز پری ہے میں یہ بیماری ہے اب سٹی رائڈ آئے گا جیسے سٹی رائڈ آئے گا اس کو تھوڑا لپیٹ کے رکھ دے گی بلے سے ختم نہیں ہوگی ہم کیا کرتے ہیں سٹی رائڈ میڈیسن استعمال کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں فلان ڈاکٹر ہمیں ٹھیکہ لگاتا ہے یا کوئی ٹیبلٹ دیتا ہے تو ہم اس سے ٹھیک رہتے ہیں جیسے اس ڈاکٹر کی میں دوائی نہ لوں اس سے ڈاکٹر کی تو مجھے آرام نہیں آتا تو وہ کرتا ہے کیا آپ کی بیماری ہوتی ہے بیسے کی بیسے بڑی ہوتی ہے تو وہ اس کو پیڑ کے رکھ دیتا ہے انجیکشن سٹی رائڈ میڈیسن استعمال تو جیسے اٹھنے لگتی آپ پھر انجیکشن لگا دیتے ہیں پھر بیسے پڑ جاتی ہے تو یہ اندر جو بیماری ہوتی ہے یہ اپنی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ خراب کرتی جاتی ہے اس کو ڈیمیج کرتی جاتی ہے چاہے وہ میڈے کے اندر کوئی بیماری ہے چاہے آپ کو کوئی اور ہیپیٹیٹا جگرگ بیماری ہے تو وہاں وہ جو بیماری پڑی ہوتی ہے تو اندر سے وہ کھاتی جاتی ہے کھاتی جاتی ہے تو اس سے نقصان بڑھتے جاتے ہیں چاہے کہ وہ کوئی چیزیں میڈیسن ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو گرتوں پہ جا کے اثر کرتی ہیں تو میڈیسن کا تیز کیمیکل ہوتا ہے وہیں جا کے اثر کرتی ہیں تو یہ آ جاتے ہیں سٹریڈ آئیڈ میڈیسن کا یہ چیزیں ہوتی ہیں جو نقصان دے کرتی ہیں آپ کو اب میں بات کروں گا یہ ہوتی کونسی ہے آپ کو کیسے پچان ہوگی اس کی جو میں آپ کو دو تین چیزیں میڈیسن کے نام بتاؤں گا جیسے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا فارمولیہ ہمیشہ یاد لکھا کریں تو کوشش کیا کریں ڈیکسیمیتیسون بیٹا میتیسون ہائی کارٹیسون اس کے علاوہ اور بھی ہیں چیزیں زیادہ تر جو استعمال ہوتی ہیں ڈیکسیمیتیسون بیٹا میتیسون اور ہائی کارٹیسون یہ چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں اس کے برینڈ مختلف ہیں مختلف چیزیں آپ کو دے رہی ہوں تو آپ نے فارمولا دیکھ رہی ہے کوئی میڈیسون یا کوئی ٹیبلیٹ آپ کو لگتار لگ رہی ہے ان چیزوں میں سے تو آپ نے کسی اور ڈیکٹر سے جا کے مشرہ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں جو ڈیکسیم بیٹا ہائی کارٹیسون کے علاوہ ہوتی ہیں تو وہ چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے چیزیں آپ لگتار استعمال کر رہے ہیں تو لگتار کوئی میڈیسن استعمال نہیں ہوتی ہماری کوئی میڈیسن میں کوئی فیدہ نہیں دیتی فرضی طور پر فیدہ ملتا ہے لیکن وہ نقصان دے ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں جب یہ چیزیں آپ میڈیسن لگتار آپ کو کوئی مرض ہے یا دیارتوں میں زیادہ تر ہوتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں فانسی ہے یا زبان ہے یا کچھ اور بیماری ہوتی ہے زیادہ تر سردیوں میں گھڑیوں میں درد وغیرہ پڑ جاتا ہے اس میں ڈیلٹا کارٹیز میڈیسن میں استعمال کرواتے ہیں گھڑی گھڑی ہلرجیر اگرہ کے لیے میں استعمال کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فوری طور پر سخت پانچ سے داس روپے کی وہی گھڑی لی تو ٹھیک ہو جاتا ہے یا انجکشن لگایا وہی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ صرف اس وقت استعمال کرنے چاہیے جب آپ کی بیماری زیادہ رفتار میں جا رہی ہے مظلہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آپ کی طرف زیادہ ڈیمیج ہوتی خراب ہوتی جا رہی ہے تو اس وقت یہ ڈاکٹر سے دیتا ہے کہ تاکہ تھوڑی سی ہمیں اس کو باقی وہ چیزیں اس کے سلماز کے لیے جو انٹی پائرٹک وغیرہ ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں پھر یہ تھوڑی اس کی دیواریں وغیرہ بیماری بھی سٹراؤنگ کرتے جاتے ہیں تو پھر یہ جا کے مطلب اثر سٹیرائیڈ کم ہو جاتا ہے باقی بیماریاں اثر کرتی ہیں تو یہ چیزیں بیسک آپ کو سمجھ آگئی یوگی سٹراؤنگ کی جو میڈیسین ہمیں نقصان دے ہوتی ہیں اس طرح کہ اگر آپ کو اور ویڈیو مل سکیں تو ہمارا چینل آپ سے سبکرائب کرنا ہے اور کمیٹس میں بتانا ہے آپ کو انصار مسئل ہے پھر ہم اس کا علاج بتائیں گے آپ کو شکریہ